میں ڈاکٹر رفیق سیکسولوجسٹ بیچلر آفی نانی میڈیشن آج کل برسات کے دنوں میں جو گرمی کا موسم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشر بہت زیادہ ہوتا ہے معاشر ہونے کی وجہ سے ہمارے اسکن کے پورس جو ہوتے ہیں فالیکلز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جس میں انفیکشن بہت جلدی ہونے لگتا ہے وہ انفیکشن بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے وہ انفیکشن فنگس بھی ہو سکتا ہے یا جرمیٹرائٹس بغیرہ کا کسی بھی طرح کا گھنوریاں ہونا مہاں سے آنا خجلی ہونا لال چکتے پڑنا کسی طرح کی الرجی ہونا کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے ایکچلی یہ وائرل بھی ہو سکتا ہے وائرس کی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وائرس یا بیکٹیریہ یا فنگس کو جب گرمی اور نمی دونوں چیزیں ساتھ میں ملتی ہیں تو ان کا بڑھنا وہ بہت تیجی کے ساتھ بڑھنے لگتی ہیں ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح سے بہت تیجی کے ساتھ بڑھتی ہیں اس لیے اسکن کا انفیکشن اس موسم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بچاؤ کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو سوخا سوخا کا رکھنا چاہیے مطلب کوٹن کے کپڑے پہنے ڈھیلے ڈھیلے کپڑے پہننے چاہیے کی پسینہ زیادہ باڈی پر نہ چھپکے کپڑا پسینہ زیادہ نہ آئے پنکھے میں رہنا چاہیے کھلی ہوا میں بیٹھنا چاہیے اور زیادہ دھوپ بغیرہ سے بچتے رہنا چاہیے اگر وائرس ہے یا انفیکشن ہے کوئی بیکٹیریل ہے یا فنگس ہے تو اسی کے ساتھ سے اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈھیلی نہانا دھونا اور اپنے آپ کو ڈرائی رکھنا یہ سب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی اس موسم میں سر کے اندر میں بہت بڑا انفیکشن ہونے لگتا ہے سر میں دانیں اور خارج پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ سر کی دھلائی اچھے سیمپو سے کھریں سکھا کر ساف کر کے رکھنا چاہیے اور برسات کے موسم میں پانی کی کمی کی ویسے بھی پرشانی آتی ہے کیونکہ اس موسم میں پیاس نہیں لگتی اور پسینہ زیادہ آتا ہے تو ہماری باڈی میں ڈیائیڈیشن ہونے کے چانس رہتی ہیں اس لیے پانی زیادہ پیتے رہنا چاہیے جس کے ہمارے ہم اسکن کے پورس بند نہ ہو پائیں اگر بند نہیں ہوں گے تو اتنی طرح پرابلم اس موسم میں نہیں آئے اگر وہ وائرس ہے اگر وہ فنگس ہے تو کسی کے ٹچ میں آنے سے ایک سے دوسرے کو بھی لگتا ہے کچھ نہیں اس کے لیے بس یہ ہی ہے کہ صفائی کا دھیان رکھیں سوٹی کپڑے پینے اور اگر کسی کو اس طرح کا انفیکشن ہے تو اس کو الگ الگ بیٹھائیں الگ الگ سو جائیں الگ الگ لیٹنا چاہیے کپڑوں کو لے گا کپڑوں کو اس ٹیم جو اگر اس میں پنگس لگ گئی ہے یا بیکٹیریال ہے یا وائرس تو اس کو اگر ہم گرم پانی میں دھویں پانی میں گرم میں ڈال کے اس کو گرم کر لیں اور وال لیں تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جو بیکٹیریال انفیکشن ہے یا وائرس ہے وہ کپڑوں میں رہ جاتا ہے جو سادہ پانی سے یا سابون سے نہیں جاتا لیکن گرم پانی میں دھونے سے وہ کل ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی